دلی میں سولہ سال کی لڑکی کی ہتیاں کے معاملے میں گرفتار ساحل کی دو دنوں کی ریمانڈ اب ختم ہو رہی ہے آج اسے عدالت میں پیش کیا جانا ہے سوتروں کی معنی تو پولیس ایک بار پھر سے ریمانڈ کی مانگ کرے گی کیونکہ ہتیاں میں استعمال ہتیاں ابھی تک برامت نہیں ہوا ہے اٹھائیس مئی کو دیش شام بوئی تھی نابالک لڑکی کی ہتیاں اور جس بے رحمی سے ساحل نے ہتیاں کی تھی جو تصویریں سامنے آئی تھی اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی مکیش سنگر جن گئے ہیں مکیش کیا کچھ جانکاری اس معاملے میں اب تک پولیس جھٹا پائی ہے کیونکہ اب ریمانڈ ختم ہو رہی ہے تو ایسے میں آج پولیس کو کوٹ کے سامنے کچھ ثبوتوں کی بات بھی رکھنی ہوگی دیکھئے بالکل ساحل سے دلی پولیس نے دو دن کی ریمان کے دوران کافی لمبی پوستات کی ہے اس نے اس کے پاس جو موبائل تھا وہ برامت کر لیا گیا ہے لیکن اس میں جو جس چاکو سے اس نے لڑکی کی ہتیا کی تھی وہ چاکو اب تک نہیں مل پایا ہے کیونکہ اس نے بار بار وہ اپنے بیان بدل لائے جس میں کبھی کوئی لوکیشن بتا رہا ہے تو پولیس آج اس کو پیش کرے گی اور کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دلی پولیس نے صبح چار بجے موقع وارداز پر لے جا کر اس کے ساتھ میں کرائم سیم ریکریٹ کیا اور آج جو ہے کوٹنگ پیش کرے گی اور آج پولیس اس کی فردر ریمانڈ کی مانگ کرے گی کیونکہ اب تک جو ویپن آف آفینس ہے یعنی کہ علائے قتل ہے وہ برامہ نہیں کیا گیا ہے تو اس کی برامہ دیت کو لے کر آج پھر سے دلی پولیس اس کی ریمانڈ مانگے گی اور اس کیس کی جانکشو آگے بڑھائے گی اس پورے معاملے میں اب تک کہ جو پوستات ہوئی ہے اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ جو آروپی ہے اس نے بیان دیا ہے کہ جو لڑکی تھی وہ لگاتار اس کو اگنور کر رہی تھی پچھلے تین سال اس کی دوستی تھی اور لگاتار اس کو اگنور کر رہی تھی ایک دن پہلے لڑکی اور اس کے نئے دوست نے اس کو دمکایا تھا جس کے بعد وہ گستے میں آ گیا اور اس کے بعد اس نے اتیا کرنے کی پلاننگ کر لی تو دلی پولیس اس پورے معاملے میں آج آروپیو کورٹ میں پیش کر اس کی پھر سے رمان لینے کی مانگ کرے گی اور جو چاکو ہے وہ برامت کرنے کی کوشش کرے گی